آل رائٹ تو آج ہم بات کریں گے کچھ common legal terms کی جو ہر بھارتیہ کو ہو جو ہر انڈین کو جاننا ضروری ہے اب start کرنے سے پہلے میں آپ کو پتہ دوں یہ جاننا کیوں ضروری ہے تو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے گھر کوئی notice آتا ہے یا پھر کسی کے گھر کوئی notice آتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں use ہوتی ہیں یعنی کہ ہر notice میں آپ کو کوئی نہ کوئی legal term مل جائے گا اب اس میں کیا ہوتا ہے person confused ہو جاتا ہے اس کو وہ notice سمجھ میں ہی نہیں آتا ہر تک کہ انہیں کسی intellectual کے پاس جانا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے legal terms discuss کریں گے جو آپ کو ہمیشہ کام آئیں گے during your life so let's start it تو سب سے پہلا جو legal term ہے وہ ہے ex party ex party کا legal mean ہوتا ہے one sided یعنی کہ ایک طرفہ جیسے آپ نے سنا ہوگا ex party decision تو وہ ایک طرفہ decision ex party means ہوتا ہے ایک طرفہ one sided so next ہے sub judice sub judice کا mean ہوتا ہے under consideration suppose کوئی چیز pending ہے کوئی case چل رہا ہے تو اس کا meaning legal term ہوتا ہے under sub judice یعنی کہ وہ بھی pending ہے نہ اس کا result آیا ہے نہ ابھی وہ ختم ہوا ہے ابھی وہ بس pending ہے تو next point ہے decree decree means ہوتا ہے ایک kind of judgment admission لیتے ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ایک affidavit لکھنا پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے good faith یعنی کہ اچھے faith good intention so اسی کے opposite ہے malafide malafide means ہوتا ہے bad intention یعنی کہ غلط ادیش تو next آتا ہے retrospective effect یہ ایک legal term ہے اور یہ یعنی ہے تو یہ ایک english term but اس کا جو meaning ہے وہ legal ہے legal تو اس کا meaning یہ ہے کہ suppose کوئی law pass ہوا سپوز rape case ہے جو اب جو rape case کی سجائے وہ ہے عمر قید یا mostly آپ 10 year بولو یا 14 year بولو got it اب کل کو کوئی نیا قانون آجاتا ہے کہ جو rape case ہے اس کی جو سجائے وہ ہے فانسی یعنی کہ imprisonment of death تو جو نیا قانون آیا جس date کو آیا تو وہ تب apply ہوگا یعنی کہ اس کے بعد کوئی crime ہوگا تو اس پرسن کو death penalty ملے گی یعنی کہ اس کو موت کی سجا ملے گی لیکن جو پچھلے case ہیں جو چل رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا وہ ویسے ہی رہیں گے یعنی کہ وہ پرانے ٹائم کے تھے تو اس کو بہت ہے retrospective effect i hope it is clear the next important legal term is void void means ہوتا ہے zero آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا this contract is void this marriage is void void means ہوتا ہے zero یعنی کہ کچھ نہیں lockie نظروں میں وہ zero ہے what it تو next آتا ہے ab initio ab initio یہ ایک legal term ہے ab initio اس کا مطلب ہوتا ہے from the beginning یعنی کہ شروع سے شروع سے starting سے ab initio next آتا ہے alimony alimony کا means ہوتا ہے maintenance یعنی کہ جو wife claim کرتی ہے اپنے husband سے اور اس کو جو compensation دیا جاتا ہے یا maintenance دیا جاتا ہے اس کو lockie term میں alimony بولتے ہیں یعنی کہ گزارہ بات maintenance بھی بولتے ہیں لیکن لکیٹر میں اسے alimony بولتے ہیں next آگے natural justice principle of natural justice تو اس کا سیدھا میننگ یہ ہے کہ جو natural justice وہ ایک principle ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں دونوں پارٹیوں کو اپنی بات رکھنے کا عدیقار دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر کسی کے خلاف case ہوا ہے تو اس کو بھی اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے گا تو اسی چیز کو principle of natural justice بولا جاتا ہے so i hope it is clear now تو یہ تھے کچھ legal times جو آپ کو کام آ سکتے ہیں کبھی بھی notice پڑھتے ہوئے یا پھر کچھ بھی پڑھتے ہوئے got it